سلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ شجیت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم ویورز آپ کو بتائیں گے کہ جب قطر میں ورلڈ کپ 2022 شروع ہوا تھا تو کیا مورگن فری مین نے سچ میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا جب وہ سٹیج پر آئے اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اور اس کے علاوہ ہی بڑی سپیکٹیکولیشنز آج کل لوگ آف وائے پہلا رہے ہیں کہ کیا زیادہ ہی مسلمان ہو رہے ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں یا یہ سچ ہے جھوٹ ہے ان کی پیچھے کیا کہانی بائیس نومبر کو گارڈین کے اچھے سامرین ماجد فری مین نے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ پانسو سے زائد افراد بزارے فیفا ورلڈ کپ 2022 سے لطف اندوز ہونی کیلئے قطر آنے والی سیاہ نے اسلام قبول کر لیا ہے بھولنے کی بات نہیں ہے فری مین کو لیسٹر کی تشدد کے دوران جائز آوازوں میں اسے ایک طور پر استعمال کیا گیا تھا جہاں ہفتوں تک بندوں پر حملہ کیا گیا اور انڈیا نے بتایا کہ کس طرح ان پر تشدد بھی ہوا اور ان پر ازام بھی لگایا تھا کہ وہ کئی مواقع پر جالی خبریں پہلاتے ہوئے پگڑے گئے ہیں ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ اللہ اکبر ہم نے قطار کے مقامی دائیوں سے سنا ہے کہ حال ہی میں پانچ سو سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے مزید ابراہ انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ میکسیکنز کے ایک مدہ نے اسلام قبول کر لیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ دنیا بر سے ہزاروں مدہ موجود ہیں انہیں اسلام کی خوبصورتی دیکھنے کا موقع ملے اور اللہ انہیں ہدایت دے اگرچہ اس نے ایسے دعویٰ کی ہیں کہ میں لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی خبریں نہیں آت دیتا یہاں تک کہ گارڈین نے بھی جو لیسٹر تشدد کے دوران اپنے خیالات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے پایا گیا تھا ایسی کوئی بھی اطلاع نہیں دی جو اس کے دعویٰ کی تائی دلچسپ بات یہ ہے کہ نائجیریا کے ایک نیوز ویب سائٹ مسلم نیوز نے حال ہی میں دعویٰ کیا گارڈین سے بھی کہا کہ سب سے زیادہ حجات دوست میڈیا ہاؤس قرار دیا ہے ویب سائٹ نے ایک دوسرے کے لیے یہ کیا کہ کونسا میڈیا ہاؤس سب سے زیادہ حجاب دوست ہے دی گارڈین نے پول جیسے لیا اور ایسے پچھتر ووٹ ملے اور یہ ویڈیو پورٹر پر بھی شامل ہے